ہیدر آباد کس طرح انڈیا کا حصہ بنا اور کون سا ملٹری اپریشن کیا گیا اس ویڈیو پہ ہم اس پہ بات کریں گے دی انسکوکن کے ساتھ میں ہوں حسین انور اور آگے جانے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا برے سگیر کی پارٹیشن کے ٹائم تمام ازاد ریاستوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ چاہیں تو پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا لیکن دیکھنا یہ ضرور تھا کہ جیوگرفی اور لوگ کیا کہتے ہیں تین ریاستیں جن کا فیصلہ آخری وقت تک نہ ہو سکا ان میں کشمیر، جونہگر اور ہیدر آباد تھی ریاستیں شامل تھیں ہیدر آباد ایک بہت ہی پاورفل ریاست تھی اور نظام آف ہیدر آباد کا بہت ہی پولٹیکل کلاوڈ تھا نظام یہ چاہتے تھے کہ ہیدر آباد اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس برقرار رکھے اس لیے شروع کے اندر انہوں نے انڈیا کے ساتھ صرف ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا تاکہ جو معاہدے نظام اور انگریزوں کے درمیان ہوئے ہیں وہ چلتے رہے جب تک کہ کوئی فائنل حل نہیں نکل آتا مسئلے کا معاملہ تو ایسے چل رہا تھا نین وائل صوبے کے اندر تیلگناز رزیسٹنس خیر وہ تو دو تین سال پہلے سے ہی چل رہی تھی جو کہ کمیونس رزیسٹنس تھی اس نے اچانک زور پکڑ لیا جس کی وجہ سے جو دہی علاقے تھے وہاں پر نظام کی رٹ بہت کمزور ہو گئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ریاستی فورسز مثال کے طور پر جو نظام کی اپنی فورس تھی اس کی کیپابلیٹی یا انفرسٹرکچر بہت ہی کمزور تھا اور ریاست کی رٹ کمزور ہو رہی تھی اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رزاکار کی ہیلپ لی گئی رزاکار فورس تھی کیا بیسیکلی انیس سو ٹھٹیس کے اندر حیغر آباد میں بنی مجدس وعدت المسلمین کی یہ ولنٹیر پیرا ملٹری فورس تھی جو کہ اس ٹائم قاسم رزوی کے انڈر کام کر رہی تھی اس کے ذریعے لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور ریاستی سرپرستی کی گئی ان لوگوں نے آخر کار مقابلہ کیا تیلگنر ریجسٹنس اور یہاں کیمنس کا لیکن اس سارے عمل کے دوران قتل و غارت بہت زیادہ بھاڑی تھی اور کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا انڈیا نے کافی بار کوشش کی کہ وہ کنونس کرے حیدر آباد کو کہ وہ جلدی سے جلدی انڈیا کے ساتھ الہا کا اعلان کریں لیکن نظام ایسا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کومن ویلت کو ایک لیٹر بھی لکھا کہ حیدر آباد ایزا ازاد ریاست ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے لیکن انگلینڈ بیسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا آخر کار تیرہ سبتمبر 1948 کو انڈیا نے حیدر آباد کے اوپر ملٹری اپریشن کر دیا گیا جس میں ایکنومک بلوکیڈ اور ائر سٹرائٹس بھی شامل تھیں پوسٹ آفیس ریلوے سڑکیں تمام وہ چیزیں جو حیدر آباد کو بیرونی دنیا سے جوڑتی تھیں ان کو بند کر دیا گیا اور جب قتل و غارت ہوئی تو چار دن کے اندر ہی جب نظام نے یہ دیکھا کہ انڈیا فورسز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا اور نقصان لوگ ہی اٹھائیں گے تو نظام آف ہیدر آباد نے انڈیا کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا اس ملٹری اپریشن کے ثروح جس کا نام اپریشن پولو تھا انڈیا نے ہیدر آباد کو اپنے ساتھ ملایا بیسے انڈیا کے اندر صرف اسے پولیس ایکشن کا نام بھی دیا گیا لیکن اثر میں ایک ملٹری اپریشن ہی تھا جسے اپریشن پولو کہا جاتا ہے بعد میں اس سارے عمل کو دیکھنے کے لیے اس وقت کے پرائم منسٹر نہرو نے ایک کمیٹی بھی بنائی سندرلال کمیٹی جس کا کام تھا وہ سارے نقصانات کو ایسٹیمیٹ کرے جس نے بعد میں اندازہ لگایا کہ اس سارے عمل میں بیس سے تیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ یہ کہتے ہیں کہ دو لاکھ سے اوپر امواد ہوئیں اور ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا